یہ سالار ملت ایڈیٹریم میں ایک اعتجادی جلسہ برزم نے انہدا میں جنرل تباقی منفج ہوا اس جلسے کا انخاط امیر انایت علی باخری یہ ہمارے پی ایرس کے صادقہ چیرمن ہیں اور اس وقت پی ایرس پہ ہیں تو بس ہم بذریے میڈیا یہ اپنی آواز حکومت تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کب تک ہم یہ اعتجاد اور جلسے کرتے رہیں برائے کرم اس کو عملی جامعہ پہنا کر جو عالم اسلام کے مسلمانوں جو دل آذاری ہوئی ہے تو اس دل آذاری کی پابجائی کے لیے جنت البخی جو مزارات کو منظم کیا گیا اس کی تعمیر کرا دیں یہی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ایک پلیٹ فارم پر امنا علماء اکرام مشایخین حضرات صبح ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم الگ ہیں اب اس وقت ہم سم مل کر آواز اٹھا رہے ہیں اور اگر حکومت تک یہ ہماری آواز نہیں پہنچی تو ہم یونوں میں بھی آواز اٹھوائیں گے اگر وہاں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو عالمی عدالت ہے عالمی عدالت میں ہم اپنا ایک پرچہ داخل کریں گے وہاں سے ہم اپنا حق لیں گے تو میں ہاں سعودی حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے چاہے وہ جنت البقی ہو یا یہ کہ مزید نبڑی ہو یا کانے کعبہ چونکہ آپ کے ملک میں ہے آپ کا کام ہے صرف نگرانی کرنا انتظامیہ ہے تو یہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لا اطراحہ فی الدین کسی کے دین میں جبرنے کرنا آپ انتظامیہ دیکھیں وہ کام کریں اور یہ جنت البقی کو منہدین کیا گیا ہے ہم تمامی حضرات علماء اکرام مشایخین حضرات پر زور مضمت کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کی اثر نوز تعمیر ہو جائے